بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام اکمائی یوٹیو فیملی جی تو آج ہم بنائیں گے یہاں پہ کوکنگ کے ساتھ ساتھ ویلوگ کیونکہ میری کافی ساری فرنڈز نے بولا کہ ویلوگنگ بھی ساتھ سٹارٹ کرو تو یہاں پہ ہمارا ہو چکا تھا صبح صبح کا ٹائم تو میں یہاں پہ اٹھ چکی تھی اپنے کمرے کی سیٹنگ کر رہی تھی کمرہ سیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ کچن میں آگئی اور صبح صبح کی چائے تیار کی چائے میری یہاں پہ تیار ہو چکی تھی تو میں اپنے روم کی طرف آ رہی تھی اپنی اور اپنے ہسمنٹ کے لیے میں نے چائے تیار کی چائے تیار کرنے کے بعد چائے پینے کے بعد تقریباً ایک گھنڈے کے بعد میں نے بنایا بریک فارسٹ گھنڈے بنائے اس طرح سے اور ساتھ میں نے بنائے پراتھے ناشتہ کر لیا تھا ہم نے یہاں پہ پھر میں نے اس کے بعد جو ہے سوچا کے برطن واش کار لوں یہاں پہ میں نے برطن واش کیے اور سبح سبح جب آپ برطن واش کار لیتے ہیں تو بڑا دن آرام اور سکون سے گزر جاتا ہے ایجن ساف ہو جائے تو لگتا ہے سارے گھر کا کام جو ہے وہ ہتم ہو چکا ہے یہاں پہ میں اپنے جو برطن تھے وہ واش کیے بتر میں واش کار لیے تھے یہاں پہ میں اپنا جو ہے شیلف کو کلین کیا تھا میں نے یہ میں نے چھوٹا سوائی پر رکھا ہوئے اس سے جو ہے وہ صفائی بڑی اچھی ہو جاتی ہے شیلف کی تو اب میں جو ہے آ گئی تھی اپنا کوکنگ رینج اس کی صفائی کر رہی تھی یہاں پہ میری صبح کی روٹین ایسی ہی ہوتی ہے کچن ساف کرنے کے بعد میں آ گئی یہاں پہ ٹی وی لاؤنچ کی ڈسٹنگ کرنے ٹی وی لاؤنچ کی ڈسٹنگ کی ساتھ پھر میں نے کوریڈور کی ڈسٹنگ کی کوریڈور کی ڈسٹنگ کرنے کے بعد میں دوبارہ سے کچن میں آ گئی اور اپنی جو ریسپیز بناتی ہوں وہ میں نے بنانی یہاں پہ سٹارٹ کی یہاں آج میں آلو بینگن بنا رہی تھی آلو بینگن کی ریسپی جو ہے وہ میں دے چکی ہوں تو آلو بینگن میں نے بنائے تھے اور مجھے آلو بینگن بہت پسند ہے اور میری ریسپی بھی بہت مزے کی ہوتی ہے جو بھی کھاتا ہے وہ نشان تعریف ہی کرتا ہے آج میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ میں ویلوگ سٹارٹ کروں تو بہت میری فرینڈز نے مجھے بولا اور فیملی میں کافی میمبرز ہیں انہوں نے بولا کہ آپ ویلوگنگ بھی ساتھ سٹارٹ کریں تو میں نے آج چھوٹی سی کوشش کی اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اچھا سا کومنٹ کیجئے گا اور میں اسی طرح سے اچھی اچھی ویڈیوز بتاتی رہوں گی انشاءاللہ جی تو یہاں پہ میں مسالہ بھون رہی تھی آلو بینگن کا مسالہ میں نے بھون لیا تھا اب میں اس کے اندر جو ہے وہ آلو ڈال گیا میرے حال میں منہ کو بھونا تھا آلو بھون لیے میں نے پانچ منٹ پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ پانی لگا دیا تاکہ آلو اچھے طریقے سے گل جائیں تو آلو یہاں پہ ہمارے تقریبا بھون چکے تھے پھر میں نے اس کے اندر بینگن ڈال دیا اور ان کو دم لگا دیا تھا اور اس کے بعد میری سبزی تیار ہو گئی تھی تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے آج کے اس ویلوگ کو پسند اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ایک اچھا سا ویلوگ لے کے میں آؤں گی انشاءاللہ تو یہاں پہ ہمارے آلو بینگن تیار ہو چکے تھے بہت مزے کے اور پھر میں نے ان کو بھون لیا تھا آلو بھی گال چکے تھے بینگن بھی تو یہ دیکھیں مجھے پرسنلی بہت پسند ہیں میری ویڈیو کو لائک کرنا اللہ حافظ مجھے پرسنلی بہت پسند ہیں